اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب بڑیا ہوگا دوستو اس دنیا میں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ہے اس کے بعد کوئی دوسرے دھر میں لیکن ہر مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت پرابلم ہوتے رہتی ہے لیکن سب سے بڑی پرابلم ہے اپنے اولاد سے لوگوں کو جب بچہ ہوتا ہے جب بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اس میں کوئی تکلف نہیں رہتی ہے وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے جب اس کا خیال نہیں رکھتا تب اصل اس کے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے کہاں کمی کر دی وہ کمی کیا ہے ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ سب سے نیک ہو سب سے اچھا ہو لیکن کیسے ملے گا وہ چیز دوستو سیدھی سیدھی اور سمپل سی بات ہے وہ ہے سب سے اچھی تعلیم اگر اس کی تعلیم اچھی ہوگی اس کے معاشرے اچھے ہوں گے ان کے حالات اچھے ہوں گے تو بچہ بھی اچھا ہی ہوگا لیکن اگر تعلیم اچھی نہیں رہی اور اس کے دوست اس کے سنگت اس کے اچھے نہیں ملے تو سمجھ جاؤ کہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہونے والی ہے لیکن وہ اچھی تعلیم ملے گی کہاں وہ اچھے معاشرے ملتے کہاں ہیں اچھے دوست مل کہاں پاتے ہیں سیدھی سیدھی والی بات ہے کہ بھائی بچے کو دوست بھی وہیں ملے گا جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوگا معاشرہ بھی وہیں پہ پلے گا جہاں پہ اس کے اچھے مطلب جہاں وہ پڑھائی کر رہا ہوگا ادھر ہی اس کے معاشرات بھی ملیں گے کیونکہ زیادہ وقت وہ جہاں علم حاصل کرے گا ادھر ہی اس کے لئے سب کچھ ہے سب سے مین جو ہے اصل وہ ہے علم حاصل کرنا کہ بھائی اپنے بچوں کو میں علم کون سا دوں اور ہر ماں باپ ہر مسلمانوں کے ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ جو ہے نا سب سے اچھی تعلیم حاصل کرے چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو دونوں میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت مسلمانوں کی یہ چاہت ضرور ہوگی کہ بھائی ہمارا بچہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم پر ضرور ہونا چاہیے لیکن ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ بھائی میں اپنے بچے کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بھیجنا چاہتا ہوں اور دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے میں اپنے بچے کو اسکول میں بھیجنا چاہوں گا لیکن میں مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجوں گا تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا اس لیے کہ مدرسے کے اندر کچھ بھی نہیں کیا ہے سوائے آخرت کے حقیقت میں دیکھا جائے تو سوائے آخرت کے اور کیا ہے وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے کوئی صحیح تعلیم نہیں ہے صرف ایک ہی تعلیم ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم جسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا ہمارا جو بچہ ہے آنے والے کل کے دور میں وہ اتنا کما نہیں سکتا اس کی زندگی بنے گی کیسے تو سیدھا ہر چیز کا جو ایک ہی ہے پوائنٹ کہ بھائی ہمارا بچہ نیک تو ضرور ہونا چاہیے لیکن کمانا بھی تو چاہیے تو کمی کیا ہوں تو ظاہر سے بات ہے کہ کمانے کی ہی پرابلم ہے جس کے لیے انسان کیا کرتا ہے مدرس سے ہٹ کر اسکول کو تردی دیتا ہے اور اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز تو مل جاتی ہے لیکن نہیں مل پاتی ہے تو وہ ہے صحیح تعلیم صحیح اس کو مشورہ صحیح اپنے مرد و ماں باپ کی کیسے خدمت کرنا لوگوں کو کس طرح سے بات چیت کرنا یہ سب چیزیں نہیں بتائی جاتی ہے صحیح چیزیں نہیں بتائی ہیں بولی جاتی ہے لیکن وہ ایک حد ہوتی ہے لیکن جو صحیح چیز ہے وہ تو مدرسوں میں ملتی ہے لیکن پرابلم پھر کہاں پہ آٹکتا ہے بھائی میں جہاں تک جانتا ہوں کہ بھائی پرابلم ہے نا مدرسے کی تعلیم میں نہیں ہے جو لوگ مدرسہ چلاتے ہیں وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ غلط ہیں ایسا نہیں ہے پرابلم یہ نہیں کہ غلط ہونا وہ لوگ سب کے سب صحیح ہیں لیکن ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں اور ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں تو ویلو ہونی چاہیے ہوا سکتا دیکھو ایک بات سمپل سی ہے کہ اگر میں مدرسے میں بچوں کو پڑھایا میں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیا دینے کے بعد میرے بچے کی فیوچر کیا ہے فیوچر کے لیے کچھ بھی آفشن ہے نہیں کیوں کیونکہ تعلیم سب کچھ تو دے رہا لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ لوگوں کے سامنے میں بتا سکے کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں جس کو کہہ سکتے ہیں آپ دگلی جو گورنمنٹ کبھی اس کو ویلوی نہیں کرتا تو جب کوئی چیز بتانے کے لیے نہیں ہے کہ میں علم والا ہوں تو پھر میں وہاں پہ کیوں ڈاؤں میں اپنے بچوں کو کیوں پڑھاؤں اسیدھی بات ہے کہ بھائی میں تو جاؤں گا اپنے بچوں کو فیوچر دیکھتے ہوگے اپنی زندگی کتنی بھی تباہ ہو جائے میں اپنے بچوں کی زندگی تو فیوچر اچھا بنا کر رہا ہوں گا اس لئے میں اپنے بچوں کیا کروں گا اسکول میں ڈال دوں گا کیوں کیونکہ اسکول میں پڑھائی ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہاں سے جو ڈگری ملے گی وہ لوگوں کے بیچ کام کرے گی تو ہمارا محول یہاں پر خراب ہو جاتا ہے دوستو سارے لوگ مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں اور ہر مسلمان صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف مدارسی ذمہ دار ہے جو مدارسہ کے جو لوگ ہیں وہ جو ذمہ دار ہیں وہ صرف ذمہ دار ایسا نہیں ہے سارے مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں سارے مسلمانوں کو یہ چیز کی مانگ کرنی چاہیے تھی کہ لوگوں جو مدارسے میں بچے پڑھ رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں ان کی ڈگرییاں کہاں ہیں ان کی ڈگری کی ویلو کیوں نہیں ہے یہ لوگوں میں ایک سوال ڈالنی چاہیے تھی جو ہمارا کام ہے ہم مسلمانوں کے کام ہیں اگر ہم ڈگرییاں وہاں سے حاصل کرنے کا وہاں سے پڑھائی کا ایک نظام بنتا کہ یہاں سے اس طرح سے بن سکتا ہے یا آگے بھی اس کے آگے بھی پڑھ سکتا ہے اس طرح سے نظام بن جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پرابلم ختم ہو جاتی اور لوگ اکثر مسلمان یہی چاہتے کہ میں اپنے بچے کو مدارسے کی تعلیم حاصل کراؤں کیونکہ مدارسے کی بچے ہیں مدارسے کی تعلیم ہے وہ بہت اندہ تعلیم ہے لیکن اس کا صحیح طریقہ سے اس کو صحیح طریقہ سے پیش نہیں کیا جا رہا ہے جس کے بہات میں سب سے بڑا پرابلم آ رہی ہے دوستو یہ سارے پرابلم کو آپ کو سالف کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے یہ جتنی بھی پرابلم سے اس کو آپ کو ہی لوگوں میں باتوں کو آگے بڑھانا ہے دسکس کرنا ہے تاکہ اس کام کو آگے میں بڑھانے کو ممکن حد تک کوشش ہو سکے کیونکہ مدارسے میں لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے لیکن جاتے کہاں ہیں کیا کرتے ہیں کوئی حطہ حطہ نہیں ہوتا دوستو بس اتنا ہی آج کے لئے اور کبھی وقت ملا تو اور ڈیٹیل اس کے اوپر بہت الگ الگ اس میں بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے ہم بات کرتے رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی جزاک اللہ خیلالنباہ سے جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں لیکن آپ کو اس کے لئے سبسکرائب کرنے ہوں گا ہمارے چینل کو اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو آپ کو اس ویڈیو کو آگے بھی ملا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیلالنباہ سے جزاک اللہ و خیلالنباہ سے